ہائی فرنڈز اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بہترین خوش پتار مطر علو پلاو کی ریسپی لے کر آئے ہوں بہت ہی آسان سی چند مسالوں میں بن جانے والی ہماری یہ مطر پلاو کی ریسپی آپ لوگوں کو امید ہے کہ بہت پسند آئے گی تو چلی چلتے ہم ریسپی کی طرف تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو پلیز لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں کمنٹس کرنا بالکل نہ بھولیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ کے قریب آئل لے لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کے ساتھ دو تیز پتی ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون کے قریب میں نے یہاں پہ سابود زیرہ لے لیا ہے ہلکا سا ہی کریکل کرنا ہے جلنے نہیں دینا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈال دوں گی دو میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو میں نے بہت تھنلی سلائس کیا ہے اب ہمیں اسے لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائ کر لینا ہے بہت زیادہ اس کا کلر چینج ہونے نہیں دینا ہے ورنہ ہماری جو پلاو ہے اس کی کلر میں اثر پڑے گا تو جب ہماری پیاز کی جو ایجز ہیں وہ براؤن ہونا شروع ہو جائے اسے سٹیج پہ آپ نے اس میں ادرکا لسن کا پیس ڈال دینا یہ دیکھئے اس طرح سے اس سے زیادہ آپ کو اس کو براؤن ہونے نہیں دینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون ادرک اور ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ لیا ہے اسے بھی ہمیں تیل میں اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ چلا جائے جیسے یہ ہو جائے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ایک لاس سائز کا ٹاماتر اسے میں نے اس طرح سے موٹے موٹے رفری چاپ کر لیے تھے اسے بھی ہمیں ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اس کے ساتھی ہمیں ڈال دینا ہے دو سے تین ہری مرچی اس طرح سے موٹے موٹے سے کٹ لیے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے ایک ٹی سپون بھر کر نمک اور مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایک کپ کے قریب پانے ڈال دینا ہے کور کر دینا ہے اور ٹاماتر سوفٹ ہونے تک ہمیں اسے پکا لینا ہے جیسے ہماری جو ٹاماتر ہے وہ سوفٹ ہو جائے تو ہمیں اس میں ڈال دینا ہے دہی میں نے یہاں پہ چار ٹی سپون بھر کر دہی لیا تھا دہی کو اچھے سے فیٹ لے اور جب ڈالے تو فلیم سلو کر دیں اور ڈالنے کے بعد فٹا فٹ سا مکس کریں تاکہ وہ کڑل نہ ہو اور اس کے ساتھ میں میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے دو بڑے سائز کے آلو اس طرح سے میں نے کیوبز پہ کٹ لیا تھا اور اسے مکس کرنے کے بعد ہمیں اسے کور کر دینا ہے اور اسے پکنی کے لیے چھوڑ دینا ہے سوٹٹ ہمارے جو آلو ہے وہ 50% ڈال ہو جائے جب تک ہماری آلو گل رہی ہے یہاں پہ ہمیں ایک خوشبودار سا مسالہ بنا لینا اس کے لیے یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون دھنیا ایک ٹیبل سپون سوف تین سے چار لونگ تین سے چار ہری لائچی ایک ٹی سپون میں نے سابوت کالی مرچے ایک دالچینی کا سٹک ایک سٹار آنیس اور میں نے بڑی لائچی کا دانہ لیا ہے اور جاویتری کا ایک چھوٹا سا فون لے لیا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہمیں دردرہ سا پیس لینا ہے پاوڈر نہیں بنانا ہے اور یہ خوشبودار مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب اسے آپ سائٹ کر دیں تو یہ دیکھیں ہماری جو آلو ہے وہ 50% already done ہو چکی ہے 50% ہماری چاول کے ساتھ میں done ہو جائے گی انشاءاللہ اب یہاں پہ ہم نے ڈال دینا ہے وہ خوشبودار مسالے جو ہم نے بنا کر رکھے تھے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال دینا ہے مطر تو یہاں پہ مطر میں نے 1.5kg کی قریب لیا تھا چھلکوں کے ساتھ میں اور اس کے بااد یہ جو بھی نکلا ہے ہمارا مطر کے دانے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ان ساری چیزوں کو آپ ایک اچھا سا مکس دیں اور اس کے بار اسی کے ساتھ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے اپنی چاول چاول میں نے یہاں پہ 1.5kg کی قریب لیا ہے اور اسے میں نے آدے گھنٹے بھگو کا رکھا تھا اب چاول کے حساب سے ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پانی تو پانی یہاں پہ آپ کو ہمیشہ چاول کے ڈبل ڈالنے ہوتے ہیں یعنی کہ جو کپ سے میں پانی ڈال رہی ہوں اس کپ کا چار کپ تھا تو وہ آٹ کپ ہو گئے میں نے یہاں پہ سات کپ ہی ڈالے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بھگو کا رکھا تھا آدے گھنٹے تو انہیں تھوڑی سی پانی جو ہے نا یہ سوک لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک کپ اس کے حساب سے آپ کم کر لیں اور اس کے بعد آپ ہلکا سا مکس دیں بہت زیادہ چمچا نہیں چلانا ہے آپ کو بڑھنا ہمارا جو چاول ہے وہ ٹوٹ جائے گا اب یہاں پہ آپ سالٹ ضرور اجزت کر لیں میں نے ایک ٹیبل سپون سالٹ پہلے ڈالا تھا اور ایک ٹیبل سپون میں ابھی ڈال رہی ہوں اب اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی سالٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں اب ہائی فلیم پر ہمیں اسے کور کرنا ہے اور اچھے سے کوک ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے میں نے یہاں پہ دو سابودھاری مرچے بھی ڈال لیے اچھی کشبو کے لیے تو جیسے ہی ہماری جو پانی ہے چاول کی وہ اچھی سوک جائے ڈرائے ہو جائے اور ہلکا سا جب پانی اس میں بیچ بیچ میں بچا ہے تب ہم نے اس میں اس کو چاول کو جو ہے نا فولڈ کر دینا ہے ایک باری اس طرح سے بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ کو اپنی چاول کو فولڈ کرنا ہے بہت زیادہ چمچا نہیں چلانا ہے ورنہ آپ کی جو چاول ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو پلیز بڑے اعتیاد کے ساتھ میں آپ اپنی چاول کو اس طرح سے ایک بار ہی اس طرح سے فولڈ کر دیں اور واپس سے کور کریں فلیم کو بلکل سلو کریں اور دم پہ دس سے پڑنا منٹ کے لیے چھوڑ دیں پڑنا منٹ کے بعد آپ کو ویسے ہی ڈھککن ڈھککن ہی چھوڑ دینا ہے ریسٹ پہ فلیم آف کر دینا ہے اور دس منٹ کے بعد آپ واپس سے اپنی پلاؤں کو کھولیں اور جو خوشبو آنے والی ہیں آپ کے پلاؤں سے آپ کو مزہ ہی آجانے والا ہے تو آپ اسے رائتہ چٹنی یا سلات کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ سے کھائیں تو اس پلاؤں کو انجوائی کریں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ